سورة البقرہ کی آیت نمبر نو کی تفسیر جو ہے کتابوں سے آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یخواد اعونا کے تعلق سے چند باتیں میں نے عرض کی اب اس کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے تھے یہ منافق ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان مومن ظاہر کر کے یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان جو ہیں مومنین جو ہیں یہ اسلامی احکامات کے مطابق کافروں کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہیں اگر ان کی جان پر بنایا معاملات پیش آجا جنگ کے تو جنگ کر رہے ہیں جیت بھی رہے ہیں قید بھی کر لیتے ہیں پھر کافروں سے جزیہ لیتے ہیں ان کو چھوڑنے کا اور اگر یہ جیتے ہیں تو پھر مومنین کو مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے وہ بھی لیتے ہیں آپس میں باٹھتے بھی ہیں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دھوکہ دو اس طرح سے خود کو مومن ظاہر کرو اور جو یہ کافروں کے ساتھ معاملات ہو رہے اس سے اپنا بچا ہو جائے گا اور یہاں تک کہ ہمیں جو مومنین کو جو ریایات ملتی ہیں جو سہولتیں ملتی ہیں وہ بھی ہمیں مل جائے گی دھوکہ دیتے رہو اور یہ ساری چیزیں حاصل کرتے رہو تو اللہ تعالی نے فرما دیا یہ جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنین کو اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ ان کا دھوکہ دینا جو ہے یہ در حقیقت وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو فرعب دے رہے ہیں اور اب اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جب وقت آیا جب تک کہ اللہ تعالی نے ان کو ڈھیل دی اچھا یہ اس لئے بھی ان کو ڈھیل دی گئی کہ اس میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کی باتیں جو ہے یہ بیان ہوتی رہے ہیں ان کو سمجھایا جاتا رہے ہو سکتا ان میں سے کچھ جو ہے توبہ کر کے سچی توبہ کر کے واپس صحیح معنو میں مومن بن جائے اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائے اس لئے ان کو چھوٹ بھی ملتی رہی ریایتیں ملتی رہی لیکن جب حد سے باہر ہوئے تو پھر کیا ہوا پھر وہ وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت سے پہلے جو جتنے وہاں مجمع پورا مومنین کا اور ساتھ میں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جماعت ہے حضور نے نام لے لے کر مسجد نبوی سے نکالا نام لے کر نکل باہر نکل تم منافق ہے نکل مسجد سے تم منافق ہے اس طریقے سے زلیل کر کے نکالا گیا زلیل کر کے مسجد نبوی سے نکالا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم منافق ہے نکل یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ غلط ہے نفاق ہے اس کے دل میں بھرا ہوا اب یہ دل کے حال ہم نہیں جانتے صحیح لیکن ظاہری علامات سے کتابوں کی تا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کتابوں کو ماننے سے ثابت ہو جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ گڑھ بڑھ ہے معاملہ تو اسوں کو زلیل کرنا یہ خود ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یہ بولتے ہیں کہ آپ اسے مسلمانوں سے لڑائیے وہ سب بہت طویل باتیں ہیں مسائلیں سمجھنے کی بات ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود صحابہ سے بھی یہ تمام چیزیں ثابت ہیں آگے ذکر آتا رہے گا میں انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا یہاں پر یہ بھی فرما ہے کہ مومنین تو مومنین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن پھر جب مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے مومن جب اللہ عز و جل کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیا آتا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ فرماتا ہے مومن کی نظر سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے پھرمایا مومن کی نظر سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یعنی اس سے تمہارے دلوں کے حال چھپے نہیں رہتے خود حدیث پاک میں ہے نا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو پھر الحمدللہ وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک کرسٹین جو تھا نسرانی اس نے سوچا یہ حدیث پاک جو ہے تو اس کا امتحان لینا چاہیے یہ مسلمانوں کا امتحان لینا چاہیے کہ یہ اتنے کیا ہے یہ حدیث تو یہ مسلمان بنا زاہری طور پر یہی منافقن والا کام شروع کیا اس نے ان کی جو سلیب جو ہوتی ہے وہ اپنے گلے میں پہنتا تھا کپڑے کے اندر چھپا کے رکھتا تھا اور خوب مسلمان بن کر نماز اگرہ پڑھ کے اولیاء اکرام جو اس وقت کے بڑے بڑے بزرگانے دن تھے ان کے پاس جانے لگا کبھی ان کے ساتھ بیٹھتا کافی دن تک ان کے ساتھ رہتا پھر کچھ عرصے کے بعد ان سے رخصت ہو گئے دوسرے کے پاس چلے جاتا پھر اس طریقے سے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا رہا اور اندر سے کرسچین تھا کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا بہت کئیوں کے پاس گئے تھا قریباً ستر اولیاء اکرام کے پاس یہ گیا اور پھر آخر اکار ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر اگیا ان کے حلقے میں بیٹھ گیا کافی دنوں تک اچھا جن کے پاس بھی جاتا وہ یہ سوال کرتا جن کے ساتھ بھی یہ رہتا تو وہ یہ پوچھتا کچھ دنوں ساتھ میں رہتا کہ یہ حدیث پاک جو اس کا مطلب کیا ہے تو وہ سب اپنے اپنی علمی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کرسچین ہوں نصرانی ہوں میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں ان کی نظر میں وہ بات ہے کہ نہیں مجھے دیکھ میں مسلمان بن کے آئے مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں معلوم تو پڑے حدیث صحیح ہے کہ نہیں حدیث کا مطلب صحیح یہ پوچھتا سب اپنی اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے یہ نہیں بیان کرتے کہ تو کرسچین ہیں یہ ہوتا رہا سب سے پوچھتا رہا اور پھر ان کی حلقے سنی کر کر دوسرے کے پاس پھر تیسرے کے پاس یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی کے پاس بھی پہنچ گیا کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ بھی رہا کچھ عرصہ رہنے کے بعد آخر ان سے بھی سوال کر لیا حضرت جنید بغدادی سے کہنے لگا کہ حضرت یہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو واللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے حضرت جنید بغدادی مسکرائے مسکرائے کر ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو کروس تو نے اپنے گلے میں پہن کر رکھا ہے اسے اتار اور سچا مسلمان بن جا سبحان اللہ وہ اتار جو گلے میں پہنا ہوا ہے اس کو اتار کر ہٹا اور صحیح معنی میں مسلمان بن جا اب اس کو جھٹکا لگا آرے یا ولی یہ تو یار سب حدیث بالکل سچی ہے ان کو تو پتا چل گیا قدموں میں گر گیا سب فوراں کرسچن جو تھا وہ سب اپنی نشانیاں اتار کر پھین گی اور مسلمان ہو گیا اور اب عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ حدیث تو سمجھ میں آ گئی واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں پر حضور میں کئی بزرگوں کے پاس پہنچا کسی نے بھی مجھے پہچانا نہیں کسی نے بھی مجھے صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا آپ نے تو دیکھ کر بتا دیا کسی اور نے نہیں بتایا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ یقینا انہوں نے بھی پتا چلا لیا ہوگا انہیں بھی معلوم پڑ گیا ہوگا انہیں بھی پتا چل گیا ہوگا کہ تو نصرانی ان کی نگاہنے بھی دیکھ لیا ہوگا لیکن تیرا ایمان لانا میرے ہاتھوں پر لکھا تھا اس لئے وہ خاموش رہے تجھے میرے پاس بھیجا تیرا ایمان لانا میرے ہاتھوں پر تھا اس لئے سب خاموش رہے سبحان اللہ یہ سب دیکھیا اولیاء اکرام کی واقعات ان کی حکمتیں اور حدیث پاک پر کیسا عمل ان کا ہے اور کیسا اللہ ان کو مقام عطا فرماتا ہے تو مومن جب مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسے منافقین اور جو غیر مسلم مگرہ ہیں ان کی اصلیت اللہ ظاہر فرما دیتا ہے ان پر اور آج بھی دیکھیں آج بھی الحمدللہ ہمارے اہل سنت علمات و علماء جو عام طور پر بھی جو دوسرے جو ہوتے ہیں جو کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں پڑھتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں اللہ ان پر بھی ایسا کرم فرما دیتا ہے کہ کوئی بدمذہب اگر سامنے سا جائے تو اپنے آپ ان کو پہلی مرتبہ میں معلوم پڑھ یعنی ایک جھٹکا لگتا ہے کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں لگ رہا ہے دل سے ایک آواز آتی کہ یہ گستاخِ رسول ہے تو یہ اللہ ظلوہ بات عطا فرما دیتا ہے اور پھر جو مقام پر پہنچتے تو پھر ان کا ان کی تو بات ہی اور ہے الحمدللہ تو عام مومنین کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے پر جن کو مقام مل جائے انہیں دھوکہ دینا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے اچھا اب اس میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ مومن کھا سکتا ہے عام مومنین بھی دھوکے جن کو بھی عام مومنین ان کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے پر اب اسے سمجھ ہونی چاہیے سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ جس جگہ سے دھوکہ کھایا ہے فرمایا کہ مومن ایک ہی بل سے دو مرتبہ ڈس تھا نہیں جائے گا یعنی بل میں ہاتھ ڈالا ساپ نے ڈس لیا اب دوبارہ اس بل میں ہاتھ نہیں جائے گا مومن ایک جگہ سے دھوکہ کھایا تو اب اسی جگہ پہ دوبارہ نہیں جائے گا اور دوبارہ دھوکہ نہیں کھائے گا تو اس میں ہماری لئے درس ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فرما جگہ پیسہ لگایا وہ بھاگ گیا یا کچھ اور کوئی معاملہ ہوا اس نے ہمیں دھوکہ دیا لوٹ لیا دوبارہ آدمی اس کے پاس نہیں جائے یہ اقل مندی ہے یہ مومن کی نشانی ہے کہ ایک مرتبہ اگر دھوکہ ہو بھی گیا تو اسے دوبارہ اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے تو یہ یخادعون اللہ اب اس کے آگے پھر وما یخدعون الا انفسہ اپنی جانوں کو یہ انفسہ نفس جو ہے نفس کی جمع ہے انفس نفس کہتے ہیں کسی چیز کی اصلیت کو کسی چیز کی اصلیت کو روح کو خون کو دل کو کیونکہ یہ ساری چیزیں انسانی بدن کی اصلیت ہیں پانی کو بھی نفس کہا گیا کہ پانی کے بغیر انسانی بدن پانی پیے بغیر ہم جی نہیں سکتے تو جو اصلیت ہے جو اصل چیز ہے اس کو نفس کہا گیا روح کہا گیا روح کو بھی نفس کہا گیا دلوں کو بھی نفس کہا گیا جانوں کو تو یہاں فرمایا کہ یہ جو دھوکہ دینا دیتے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں پھر آگر شاہد فرمایا رہا ہے وَمَا هُمْ مَا يَخْدَعُنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ مَا يَشْعُعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں انہیں اس کا شعور نہیں دھوکہ تو یہ سوچ رہے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں امومینین کو دھوکہ دے رہے ہیں رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں پر ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ اصل میں دھوکہ چس کو دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کیسا ان کو پتا ہی نہیں ہے انہیں شعور ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی فریب کر رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہے اب یہ شعور کے تعلق سے چند باتیں ہیں تو وہ اس کے بات کے آوڈیو میں سمات فرمایا انشاءاللہ اس میں یہ اس کی تفسیر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ ابھی کروں گا تو پھر وہ سترہ اٹھرہ منٹ کی جو آوڈیو بن جائے گی تو پھر وہ بات کافی تبیل ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے آوڈیو میں شعور کے تعلق سے سماتھ فرمائیں